جی اسلام علیکم میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز انڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے سٹنڈر سپاؤز ویزا کے والے سے جن لوگوں نے سٹنڈر سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور اپنے ویزا کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیتر ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ویزا اپروفڈ ہوئے سٹنڈر سپاؤز ویزا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو بائیو میٹرک ڈیٹ ہے وہ لازمی شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں کمٹ کر کے تو اسے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ آپ کو آپ کا ویزا کب ملنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویزا ہوتا ہے وہ کٹیگری ساتھ ضرور بتایا کریں آپ صرف جو ہے بائیو میٹرک ڈیٹ کہتے ہیں اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کا ویزا کون سے ہے تو یہ آپ نے ضرور ساتھ بتانا ہے اگر سپاؤز ویزا پریورٹی سروس ہے ویڈاوٹ ہے ڈپینڈڈ ہے یا اس کے علاوہ ورک پرمٹ ہے تو کوئی بھی ہے تو ساتھ ضرور یہ منسن کیا کریں اگر ورک ہے تو ورک کا بھی ساتھ بتایا کریں تو یہ اس کے مطابق آپ کو چیک کر کے بتایا جاتا ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف جتنے بھی بین بائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے اس کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں کومٹ ضرور کیا کریں تو امید کروں گا کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اینڈ تک تب آپ کو پتا چلیں گے پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہو تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہے اور سکرین پر بھی تو اس پہ یہ ہے کہ جو ویزا اپرووڈ ہوئے اس کی ڈیٹیل جو اپلیکیشن لیٹ ہے وہ ہے فورٹین فروری کی فورٹین فروری کو انہوں نے اپنے ڈاکومٹس جو تھے وہ سبمٹ کر دیئے تھے اور اس کے بعد ہوتی ہے بائیو میٹرک پوائنٹمنٹ جو کہ ان کی ہوئی ہے وہ ٹوئنٹی ٹو فروری کو ہوئی ہے بائیس تاریخی فروری کو ان کی بائیو میٹرک پوائنٹمنٹ ہوئی تھی جو فنگر پرنٹ آپ کے ہوتے ہیں وہ جو آپ کرتے ہیں وہ دن اکاونٹ ہوتا ہے آپ کا جب ویزا پروسیس ہوتا ہے اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ اس سے ٹائم سٹارٹ نہیں ہوتا ٹائم آپ کے ویزے کا سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی بائیو میٹرک دیٹ کرتے ہیں فنگر پرنٹ وغیرہ کرتے ہیں پاسپورٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کی بائیو میٹرک جو ہے وہ ہوتی ہے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے ویزا پروسیسنگ میں تو یہ ان کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ تھی وہ تھی ٹوئنٹی ٹو فروری کو تو اس کے علاوہ ان کو ایکو ای میل آئی ہے وہ ان کو آئی ہے ففٹین مارچ کو پندرہ تاریخ مارچ کی ان کو ایکو ای میل آئی ہے آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جو ماں ہو چکے ہیں اگر آپ وہ لگانا چاہتے ہیں کوئی میس ہوئے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے وہ ٹائم ہوتا ہے دو ویک یا جو بھی ٹائم ہے تو آپ نے وہ اگر لگانے ہوتے ہیں تو آپ ضرور لگائیں اگر نہیں لگانے ہوتے تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو لگانے کی ہے اور اس کے علاوہ ان کو یوکے ہوم آفز کی طرف سے ڈیزیشن لیٹر کی ای میل آئی ہے تھرٹین اپریل کو تیرہ تاریخ اپریل کا مہینہ ان کو ای میل آئی ہے کہ آپ کا ڈیزیشن جو ہے وہ بن چکا ہے آپ نے ابھی ٹیکٹ بک نہیں کرنا چلا آپ کو جب تک پاسپورٹ جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتا تو یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کافی جتنے بھی بہن مہین ہیں جن کے ویزا پروفد ہوئے ہیں ان کو ڈیزیشن میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا ویزا ہو گیا ہے یا ریجیکٹ ہو گیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیزیشن جو ہے نا وہ آپ کو یوکے ہوم آفز والے ای میل کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیزیشن لیٹر جو ہے وہ بن چکا ہے مطلب گہنے کا یہ ہے کہ آپ کو جب یہ ریسیو ہوگا آپ کو پاسپورٹ تو آپ کو جا کے ٹیکٹ وغیرہ بک کرنی پڑے گی اکثر جو ہے ویزے اپروفد ہوتے ہیں ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کم لوگوں کے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ریزم میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو لیکن یہ پہلے آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ تیرہن تاریخ کو ان کو اپریل کی ویزا جو ہے ان کا اپروفد ہو گیا ہے دیسیشن لیٹر ان کو آگے ہیں اور اس کے علاوہ ہوتا ہے دس دن کے اندر آپ کو بس اور جو ہے وہ ریسیو کرنا پڑتا ہے یہ میرے یوٹیوب کے سسکرائبر ہیں بھائی جانے تو ان کا ویزا اپروفد ہوا ہے الحمدللہ اور اس کی جو بڑی مزے کی بات ہے انہوں نے سولیسیٹر نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خود اپلائی کیا تھا یہ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جو سپاؤز ویزا ہے یہ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا یہ صرف آپ کو تھوڑے بہت سمجھ ہونی چاہیے انگلیش ویرہ میں تو آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پارٹنر ہیں یوکے میں دو ان کو تو پتہ ساری ڈیٹیلز کا وہ خود اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل والا کام نہیں ہے تو یہ تھی جناب آج کی اپ ڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں لیکن ویلوگ بہت لمبا ہوتا جا رہے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ شاٹ میں آپ کو کچھ اور بھی پوائنٹس بتا دوں کیونکہ کافی بہن مہیں ہیں جو پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ ائرپورٹ کے اوپر ہم آ رہے ہیں جن کی ویزا اپروفڈ ہو رہے ہیں تو کونسا ائرپورٹ جو ہے وہ پیسٹ ہوگا تو دیکھیں جی بات آپ کی جو ہے پوائنٹ کی ہے اس میں جو ائرپورٹس ہوتے ہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا صرف میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس آپ کے داکومنٹس جنون ہیں سارے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونے چاہیے آپ کو جو بھی وہ بات کریں گے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ انگلیس سیڈیفکیٹ میریس سیڈیفکیٹس ساری داکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے تو اس میں اگر آپ کے وہ کہتے ہیں چیک کرواؤ تو وہ بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں تو کوئیسٹن کی بات کی جائے تو وہ آپ کے ویزہ کے دگری کے مطلق ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور کوئیسٹن نہیں کر سکتے یہ بھی میں آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں اور زیادہ تر جو انٹرویو ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں لندن ائرپورٹ جو ہے ہیترو اس ایک ائرپورٹ کے اوپر جو ہے واحد آپ کے مطلب ہے کہ انٹرویو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کسی اور ائرپورٹ کے اوپر بھی جائیں ہوں گے ضرور لیکن اتنے زیادہ ڈیپلی نہیں ہوتے کیونکہ لندن ائرپورٹ فائد ہے جو یوکے کا ہے بڑا اور یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے نا دو نمبری طریقے سے بندے آئے تھے آ رہے ہیں سٹل کچھ پکڑے گئے ہیں اور کچھ انٹرویو ہو رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے سختی کی ہے جو کہ آپ کے انٹرویو دینا پڑتا ہے تو انٹرویو میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وہ آپ کے ویزا کے مطلق ہوتے ہیں تو بس آپ کو آپ کے پارٹنر کی ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے اکومنڈیشن لیٹر جو ہوتا ہے ڈریس کے بارے میں وہ پتا ہونا ضروری ہے تو اس میں اس کے علاوہ ای تنک کہ اور کوئی بھی بڑی بات نہیں ہوگی تو وہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویزا کٹیگری کے اوپر اور آپ کا جو افیسٹر ہوگا جب آپ اکومنٹر پہ آتے ہیں تو وہ آپ سے کیا کیا مطلب کوئیسٹن وہ آپ سے کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے وری نہیں ہونا انشاءاللہ ضرور آپ وہ بھی کلیر کر لوگے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو امیت کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اپنے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے ویڈیو لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور فیڈبیک جو ہے وہ ضرور دیا کریں یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر ویزا ضرور کیا کریں وہاں پہ بھی بہت زیادہ ویڈیو سے لگی ہوئی ہیں آپ کے لیے آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اکثر باگ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اور ایک دو اپ ڈیٹ اور آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ نے ضرور ویزٹ کرنا ہے اس میں کچھ ایسے لنک دیئے گئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے تو یہ تھے آج کی ویڈیو جو سٹینڈر سباو جیزا کے والے سے تھی اور نیکس ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت جلدی آپ نے اسی طرح میرے ساتھ رہنا ہے یوٹیوب کے اوپر فیملی کی طرح اور سپورٹ کرنی ہے اس چینل کو جتنا ہو سکتا ہے آپ سے تو آپ آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں فیملی میں فرینس میں تو جو بھی بین بائی یوکی آنا چاہتے ہیں سوچ رہے ہیں آنے کے لیے ان کے لیے یہ ویڈیوز بہت زیادہ فائدہ ماند ہوں گی ہیلپ فول ہوں گی انفرمیٹرڈ ہوں گی اس میں کافی زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہے ویزے کے بارے میں ڈیٹیلز دی جاتی ہے تو یہ تھی جناب آج کے اپ ڈیٹ چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں